خان برادرز کی جانب سے کان کاٹیج خوچا کالونی میں سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کے اعزاز میں پورتکلف اشایہ کا احتمام کیا گیا جس میں شہر نظام بات کی کئی اہم شخصیتوں نے شرکت کی جن میں قابل ذکر سید نجیب علی ایڈوکیٹ محمد مقصورت احمد ایڈوکیٹ کامالی محمد افضل الدین سابق صدر ایڈگا کامیٹی مولونا بشیر احمد جاوید اکرم کیشو وینو یعنیت ناکر محمد زیا اشواق احمد خان پاپا موئی نینوس اور دگر کئی اہم شخصیتیں شامل ہیں خان برادرز موشاہید خان صدر زیلا باڈی بیلڈنگ اسوسییشن ادنان خان تاجیر نے مہمانوں کا استقبال کیا اور پورتکلف زیافت کی اس موقع پر محمد علی شبیر نے اسمبلی انتخابات میں خان برادرز اور ان کے رفقہ کی شدید جد و جہد کی ستائش کی اور کہا کہ خدا کی مرضی تھی کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن بے شمار افراد نے ان کے لیے شابانہ روز جد و جہد کی جن میں خان برادرز بھی شامل ہیں محمد علی شبیر نے کہا کہ ریاست میں کانگریز بڑھ سر اقتدار آ چکی ہے اور ہم کو ملجول کر عوام کی قدمت کرنا ہے اور اب ہم عوام کو جواب دے ہیں جی تو ہر مقدرات ہیں لیکن عوام کی خدمت اب ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے تمامی کانگریزی خائجین و کارکنوں سے قاعد کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کے درمیان رہے اور ان کی ممکنہ خدمت انجام دے اور انقریب متوقع پارلیمانی انتخابات کے لیے پرعظم تیاری کریں اور بلدی و لوکل باڈی انتخابات کے لیے بھی سفارہ ہو جائیں نظم آباد میں نظم آباد ریال اسٹیٹ ایجنٹس یونین کی نئی باڈی کی تشکیل عمل میں آئی جس میں صدر کے حیثے سے سید عویس نائب صدر عبد المجیب اور شیخ جاوید جنرل سیکریٹری محمد محمود احمد سیکریٹری سید منحاج علی اور خازن شیخ امام کا انتخاب عمل میں آیا جبکہ نمران میں منصور خان شیخ خواجہ شیخ غوظ محمد خواجہ شیخ کریم ام نعیم شیخ آصف محمد وسیم شیخ احمد سید اتھر علی ایوک خان شیخ مشتاق محمد سلیم افروز خان پتھان بھی شامل ہے اس نو منتقب کمیٹی کی تہنیتی تقریب کا معروف ریال اسٹیٹ تاجر ریاض ملک کی قیام گہا پر انعقاد عمل میں آیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریال اسٹیٹ تاجر سید زد کی ادین انچارج کورپریٹر محمد سلیم عوام ٹی وی ایڈیٹر محمد نعیم خمار ٹیلی فون کالونی ڈیولپمنٹ کمیٹی صدر سید سابر علی نے شرکت کی اس موقع پر نو منتقب کمیٹی کے علاوہ مہمانوں کی ریاض مرک کی جانب سے شال پوشی وگل پوشی کی گئی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا اس موقع پر اپنے کتاب میں مخررین نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں سے ریال اسٹیٹ کاروبار مسائل کا شکار ہے اور کافی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بالخصوص ایجنٹس کی حالت بھی کافی دگرگو بنی ہوئی ہے ان مسائل اور خسارے سے نکلنے کے لیے ایک ٹھوس لاعمل اور مضبوط کمیٹی کی شدید ضرورت لاحق تھی لہٰذا اعزازی صدر محمد منیردین کی زیر سرپرس تھی جوہ سال ریال اسٹیٹ ایجنٹس پر مشتمل اس کمیٹی کی تشکیل اور نئے عمل میں لائی گئے اس موقع پر محمد عمر وسیم ملک ودگر موجود تھے آج میں جو بھی یہاں پہ آپ لوگوں کی تحنیت پیش کرا اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو یونین بنائے میں زبروانے سے چاہتا تھا آپ لوگ یونین بنانا ہوئے ہیں ایجنٹس کی ایک یونین بنانا ہوئے ہیں وہ اتفاق سے شروع میں ہمارے پاس بھی یونین بنے گئے کی اس میں بھی سوک پوری کھجڑی کر دیا جس کی تکلیف اس کی رہتی جس کی تکلیف ہونے سوا سکتا تو بہرحال آپ لوگ کام کریں جن سراحری ایک گام ہے اور پھر جاوید بھئی کی جو بات پسند ہے جیسا جاوید بھئی جو سو ذمہ داری لے کے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری لے نا آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری لے نا آپ لوگوں کو جو ونگس ہیں پارٹی ممبرس ہیں پریشیڈنٹ ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ جو سو ایک ریسپانسیبول ممگنس ہوئے ایک ذمہ داری اپنے سر پر اپنے کھاندوں کو اٹھا لیے سوئے اس کو نبھانا آپ ذمہ داری سے چھوکنا نہیں ذمہ داری کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا ذمہ داری کو جو سو دن راج جو سو یہ کرنا سپورٹ آپ کو ہر نرف سے ملتا انشاءاللہ میرے جیسے کاروباریوں سے بھی ملتا اور سارے ریسلروں سے ملتا میڈیا والوں سے ملتا سب سے ملتا کیونکہ اور ایک بات کیا ہے آپ حق کی لئے نہیں لڑنا اگر آپ کے ایجنٹ کی ایجنٹ کے اندر بھی کوئی ایجنٹ کی ایجر غلطی ہے اس کو بھی بلنا ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایسیشن کا ایجنٹ ہے انہیں اس کو فیور کرو ایسا نہیں اگر اگلے والے کی غلطی ہے اگلے والے کو بلنا اپنے غلطی ہے اپنے کی غلطی بلنا اور جو اس حق کی بات کرنا بھلے اس کے لئے کچھ بھی کتی بھی خیمت چکا نہیں نہ پڑے ہمارے پر جو پریشانیاں گزرے وہ ہم ہی جان سکتے ساڑھے چار سال پانچ سال ہم پہ جو گزری وہ گزرنا ہمارے پر اللہ اللہ کا رسول ہی جانتا ہے اور اس کے بعد لاگڈون آیا لاگڈون کے اندر بھی ہم بہت پریشان تھے مگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا ہم تمہارے لئے سپورٹ کرتے بھلکہ کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا ہمارا حساب کتاب اللہ اللہ کا رسول ہی جانتا تھا اور دوسری بات جب ایجنٹ ہم بن کے پورے انہوں بنائے یہ ایک ایجنٹ کے لئے نہیں ہے ایجنٹ کے ساتھ پورے ان کی جو بھی تکلیفہ ہیں ہمارے کو جو بھی ہمارے کو سپورٹ کریں گے اللہ تعالی ہم ان کے بھی سپورٹ کے لئے تو ہوتر جائیں گے بھائی جب تمہیں ایجنٹ آجتے پریشان ہیں تو ہم تمہارے ہر کام کے اندر کام میں آئیں گے ایک چیز نہیں بلیہ حافظ سے بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو یہ پھولی کمیٹی جا کے بلیہ کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات رشتری حافظ کے اندر بھی کوئی روک رہا ہمارے رشتری ہیں اس طریقے سے روک ہے تو پھر اس کی بھی حساب کتاب اللہ تعالی سے حساب کتاب برساد ہو ہوئی مگر ہم جا کے وہاں پر پورا کام کرنے لکھائیں گے اور دوسری بات یا کچھ بھی ایسے پرساد حادث سے آنیں گے تو حادثوں سے بھی محابلہ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ آپ کا جو پیشہ ہے لوگ اس کو کیا سمجھ دیں مجھے اسے یہ نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جو سو آپ لوگوں کا جو پیشہ ہے ریلیشیٹ کا بہت احمیت کا ہوئی ہے کوئی شخص اگر خواب دیکھتا ہے کہ میرا گھر ہو اس کے پر اس کے نظر آپ لوگوں کی درمجاتی ہے آپ لوگوں سے روجو ہوتا ہے آپ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے آپ لوگوں کی خدمات سے استفادہ کرتا ہے تو زمین تلکتا ہے ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ جو سو ہمارے منجو بھے اور زکی بھے کے تعلق سے بہت سامنے ہیں کہ جو سو سو دور میں لوگوں کام کرے اسٹالنپ پہ جو سو پینار زیتے تھے تو اس دور میں کھر پپا خواب تھا لوں گا یعنی کہ گھر کا خواب دکھنا نہیں ہمکن تھا لوں گے اس دور میں یہ لوگ بلکل آسان اکسات میں ہمارے نائم صاحب بھی ہے اس میں جلیل بھائی ہے مروم جنہوں نے جو سو ان اکسات پہ جو سو پلاڈوں کو جو سو سیل کیا لوگ جو ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ آپ زمین خرید سکتے زمین نے خریدے آج گھروں کے مالک ہے تو یہ جو خوابوں کو شرمیلتہ کرنے کی جو ختمہ تھے وہ آپ لوگ کر رہے ہو تو یہاں پر جو سو جو سو ہے کہ ریاست صاحب ایک دو تین مسئلوں میں مجھے بلایا تھا میں بڑا کچھ دیل نہیں مارا کوئی کام نہیں گئے لیکن ایک دو چھتا مسئلوں میں بلایا تھے جو میرے سے استثاث کے ساتھ سے جو ختمت میں افران کر سکتا تھا کرا اور میں آپ کو احمد رہا جب ہی بھی زرعت پڑی گئے میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑا بارا ہوں گا ایسا نہیں کہ جو سو کوئی احمد رہا ہوں گا کوئی احمد کرنے کیا آپ لوگ یہ ختمت باتا ہے آپ کا ساتھ دیکھا مجھے فاکر مسئل ہوگا ڈیانمک خاتور لیڈر حاجرہ بیگم نے ویلپور ارازی تنازے پر تشویش کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ کیا ویلپور کی وی ڈی سی کمیٹی خانون سے بالاتا رہے اگر وہ ممانی کرتی ہے اور مقصود طبقات کو حراسہ کرتی ہے تو اس پر نکیل کسنا حکومت اور پولیس کی اہم ذمہ داری ہے حادر بیگم نے بتایا کہ ویلپور کی عدگاہ و خبرستان کی عارضی درج اوقافے اور مستنید دستاویزات بھی موجود ہیں اس کی ساربلدی کیلئے بھاری فرض بھی منظور شدہ ہیں لیکن محکومہ جارج اور حکام اس کی حسار بندی میں ٹال مٹل کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ دن بدن حساس و سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے حادر بیگم نے وقبورٹ سی اے اور بلخصوص ریاستی وزرحالہ ریوند ریڈی سے مطالبہ کیا کہ اس ارازی کے تحفظ کے لئے ٹھوس اقدامات کیے جائیں بلخصوص اس ارازی کی حسار بندی کرتے ہوئے اس مسئلے کی سنگینی کا خاتمہ کیا جائے اور مسلم طبقے میں احساس تحفظ پیدا کیا جائے حادر بیگم نے پورزور مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کی ایک سوئی کے لئے کسی برسر خدمت شرچ کو فائز کیا جائے اور اس کے ذریعے تحقیقات عمل میں لائی جائے اور ساتھی وقبورٹ کو کمیشنیرٹ کا موقع دیتے ہوئے جوڈیسری پاور فراہم کیا جائے ساتھی ایک فالو متارک اور باستیار خانونی کمیشن کی تشکیل عمل میں لائی جائے اور خافی ارازیوں کی بازابی کے اقدامات کیے جائے اور جابیرانہ خبزوں کو برقاس کروا کر اور خافی ارازیوں کو وقبورٹ کے حوالے کیا جائے میناریٹی رائٹس فورم کی جانب سے ویلپور مندل ویلیج بالکونڈا مندل دیسٹرک نظام بات کی جو وقف لینڈ ہے چار اکر بارہ گونٹے ارازی جس کا سروی نمبر 1299 by 1 1299 by 2 1299 by 3 سیریل نمبر 25279 2528 25281 جو عیدگا اور خبرستان کے لیے مختص کی گئی تھی وقف لینڈ جس کو اکوپائی پلیگراؤنڈ بنانے کے لیے اکوپائی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم نے وقبورٹ کے سی ای او صاحب خاجہ مہیندین صاحب سے ملاقص کی کہ ہماری وقبورٹ جائدات کی حفاظت کے لیے خبرستان اور عیدگا کی زمین کو حسار بننی کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی جائے سی او صاحب نے تیخن دیا کہ وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور فل فور طور پر وہاں وقبور مندل کو اس کمیٹی کو بھیج کر وہاں پر احالات کا جائزہ لیا جائے گا اور زمین کی حفاظت کے لیے حسار بندی کے لیے پنس اجرا جو کیے گئے تھے اس میں اضافہ کرتے ہوئے اس کی حسار بندی کی جائے گی تیلنگانہ حکومت سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وقف کو جیوڈیشل پاور دیا جائے ہم ہمارے سی ام ریون تریڈی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے وقف جائدادوں کی حفاظت کے لیے اسے جیوڈیشل پاور دیا جائے تاکہ وقف برڈ خود اس زمین کی اس پراپرٹی کی حفاظت کر سکے اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے حکومت تیلنگانہ سے اور سی ام صاحب سے کہ سٹنگ جز کی ایک کمیٹی ڈال کر جتنے بھی جگہوں پر یہ ناجائز خبزے کیے گئے ہیں تیلنگانہ اسٹیٹ میں اسے ہٹایا جائے اور ہٹاتے ہوئے جیوڈیشل پاور کو لازم کریں وقف برڈ کو جیوڈیشل پاور آتا کریں تاکہ ذاتی طور پر اس کی حفاظت کی جائے